ناشر مسلکی آرہ حضرت عابروی علی سنت قائد دین و ملت سجادہ نشین آستانی محررہ مقدسہ و حضرات علماء اکرام محترم وزرگو حمم مرساتی و عزیز بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تقریر نہیں بلکہ روح تقریر جو ہونا تھی وہ ہو گئی مزید اب کسی گفتگو کی ضرورت نہیں مگر اس لئے حاضر آ گیا کہ کاش کے آج کے عرصے پاک کے ذاکرین میں میرا نام بھی قبول ہو جائے تو انشاءاللہ جب وہ بڑیہ جنت میں جائے گی خریدار یوسف بن کر تو ہم بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے آلِ رسول کے غلام بن کر ابھی آپ نے دیکھا تھا سہارے ٹوٹ گئے تھے تمنائیں مثل نہیں تھیں آرزویں مضمحل تھیں کہ پانی برس رہا ہے یہ عرص کی تقریب کیسے ہوگی مگر جب نیت صادق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نیک پھل عطا فرماتا ہے آج حضرت نے اتنی عظیم تقریر فرما دی چندہ ضرورت نہیں اور الحمدللہ پھر میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا سنیت پر آج بھی ایسان عظیم ہے مہرہ مقدسہ کی خانواد مبارکہ کا اللہ صبح قیامت تک اس کی بہاریں برقرار رکھے سبحان اللہ خانقہ سرکار کی ہے سجادہ سرکار ہیں گفتگو سرکار کی ہے تقریر سرکار کی ہے سیرت سرکار کی ہے آواز بریلی والے کی ہے سبحان اللہ اٹھاؤ ذرا دیکھو اور بھی خانقہیں ملیں گی کہ خانقہ بن گئے تو بولے اب اس کا تذکرہ کیا اس کا تذکرہ کیا مگر سبحان اللہ یہاں جب بھی سنا تو سبحان اللہ ان کے شہزادوں کی زبان پر آلہ حضرت سنا سبحان اللہ اور ابھی آپ نے سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ کسی بھی برادری والے کو حق نہیں کہ وہ اپنی برادری پہ ناس کرے یہ تو سرکار کی انکساری ہے توازو ہے خدا کی قسم کسی برادری والے کو حق نہیں کہ اپنی برادری پہ ناس کرے علاوہ آلہ رسول کے اس لیے یہ تو نبی کی آل ہے یہ تو مصفہ پیارے کا خون پاک ہے یہ تو سرکار کے جلوے ہیں یہ تو سرکار کا کمال ہے یہ سرکار کے موجزے کا ذل ہے سبحان اللہ ان کی غلامی میں جلائے ان کی غلامی میں سلائے ان کی غلامی میں اٹھائے ایسے تو کچھ عرض بھی کر دیتا ہوں مگر سرکار کے سامنے اس لیے گھبراتا ہوں کہ اللہ اپنا فضل فرما دے آقا زادہ موجود ہے مگر پھر دل کو تسلی ہوتی ہے ادریس رضا یہ شہزادہ تجھے یہاں بھی بچائے گا یہ شہزادہ تجھے وہاں بھی بچائے گا لہذا بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضرت کی موجودگی میں کچھ دیر میں بھی عرض کروں گا مگر پیارے آپ سے عرض اتنا ہے گزارش کہ آپ قبرستان بنا کر نہ بیٹھیں بلکہ ہندوستان بنا کر بیٹھیں کوئی اچھی بات سنے تو سبحان اللہ کیا کہیں گے ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اچھی بات سنے سبحان اللہ غلط بات سنے ماذ اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضریے عرض مبارک کو مولا قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے اور مالک و مولا ہمارے شہزادوں کو عمر طویل عطا فرمائے اور اسی طریقے سے ہمارے شہزادے آلہ حضرت کی مسئلہ کی نشو اشعاط کرتے رہے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے غلامانہ چلتے رہے عدب بہت بڑی سی یہی کل ہے یہی تمام ہے یہی اصل ہے یہی جان لہذا با عدب بانصیب اور بے عدب بے نصیب اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں کے عدب کی توفیق عطا فرمائے حضرت سرکار باعث بستامی ہم جیسے گناہ دار وہ حضرت بہروپی آدمی نالائق سیاہ کار کیا عدب کرے گا مگر ہاں کچھ گزرگوں کو دیکھا ہے اس کی کوشش کرو اللہ تعالی ان کے صدقے میں شاید قبول فرمالے انشاءاللہ حضرت باعث بستامی کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گئے لوگوں نے کہا حضرت کیسے کھڑے ہو گئے تھے کیسے بیٹھ گئے تھے خدا کی قسم سبحان اللہ فرمایا کیا لوگوں نے حضرت کیا حضور نہ کوئی در سے عالم گزرا نہ کوئی در سے آدمی گزرا تو حضرت سرکار باعث بستامی فرماتے ہیں ایک کتہ گزرا اس رنگ کا کتہ میرے پیر کی گلیوں میں رہتا ہے پیر کی گلی کا کتہ نہ تھا فرمایا اس رنگ کا کتہ جو گزرا ہے اس کا رنگ اس کتے سے ملتا ہے جو میرے پیر کی گلیوں میں رہتا ہے لہذا اس کے عدب کے لئے میں کھڑا ہوں گا سبحان اللہ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو عدب کی توفیق عطا فرمائے نحمدهو نصلي على رسوله القریب قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ قبل اس کے کس آیت مقدسہ کی روشنی میں کشارز کیا جائے سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے بے سہروں کے سہرے سنیری جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے شفاعتی لہل کا باہر کا نغمہ جعفزہ سنانے والے مقام والے لا مقام والے عرب والے عجم والے مقام والے لا مقام والے آقا اے نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں اپنی غلامی کو مدنظر رکھتے ہوئے انتہائی عدب و حترام کے ساتھ پورا مجمع درود و سلام کا نظرانے محبت پیش کرے ایک بار اور جھوم کے درود پاک پڑھنے ایک بار اور جھوم کے درود پاک پڑھنے فقر زمین و زمن سرماعے علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے علی سنت کے مددگاہ آقاِ نعمت دریائے رحمت امامِ عشق و محبت و بقول حضرت کے مہررہ کی بپوتی سبحان اللہ تو کہتو سبحان اللہ مہررہ کا خزانہ سبحان اللہ امامِ عشق و محبت عالی حضرت عظیم البرکت علی رحمت و ردوان بریلی میں بیٹھے ہیں مدینے والے کی گاہ رہے سبحان اللہ کیا عرض کر رہے ہیں آئے عشق تیرے ستے اور جلنے سے چھٹے ستے جو آگ بھجا دے گی وہ آگ لگائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آشان اللہ 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 میں نے بھی سنا آپ نے بھی سنا مگر میرے ذہن میں بات آئی اقل پکارنے لگی ذہن نے کہا فکر نے کہا اے عالی حضرت سرکار آپ نے فرمایا اے عشق تیرے ستے آخر آپ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا اے دھاڑی تیرے ستے جلنے سے چھٹے ستے اے سجدہ تیرے ستے جلنے سے چھٹے ستے اے رکو تیرے ستے جلنے سے چھٹے ستے اے نماز تیرے ستے جلنے سے چھٹے ستے اے حج تیرے ستے جلنے سے چھٹے ستے اے زکاپ تیرے ستے جلنے سے چھٹے ستے اے روزہ تیرے ستے جلنے سے چھٹے ستے نہ روزے کا تذکرہ ہے نہ حد کا تذکرہ ہے نہ نماز کا تذکرہ ہے نہ دھاڑی کا تذکرہ ہے نہ عمال کا تذکرہ ہے تذکرہ ہے تو مدینے والے کے عشق کا تذکرہ ہے نارے تکبیل نارے رسالت نارے رسالت شہدار شہدر شہدر سنت ارد احسن المرحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوال بہن میں آیا بریلی والے کے گمبت سے جواب آ رہا ہے عدریس رضا اٹھا تاریخ دیکھ کیا وہ سجدے والا نہ تھا کیا وہ عبادت والا نہ تھا کیا وہ بندگی والا نہ تھا کیا وہ تحارت والا نہ تھا کیا وہ علم والا نہ تھا کیا فرشتوں کا استاد نہ تھا کیا جنت والا نہ تھا کیا خدا والا نہ تھا سب تھا مگر عشق والا نہ تھا بے شاک لانت کا توق دالا چلو باہر چلو باہر ابھی تو تمہیں بورڈنگ کارڈ بھی نہیں ملا ہے اور سجدوں پہ بھروسہ کر رہے ہو ذرا تاریخ دیکھو مگر سوال پیدا ہوتا ہے پروردگارہ تیرے رازوں پہ قربان تیری یعظمت پہ قربان مالک و مولا تجھے تو معلوم تھا تیرے غیب کے تو وہابی بھی قائل ہیں تیرے غیب کے تو جو بندی بھی قائل ہیں پروردگارہ تجھے معلوم تھا کہ ایک دن اس کو نکالنا ہے تو اتنا بڑا مولانا بنایا گیا اتنا بڑا صوفی بنایا گیا جنت کے اندر اس کو رکھا گیا اور اس کے باگ نکالا گیا اے مالک و مولا پہلے ہی کیوں نہیں نکال دیا گیا پہلے ہی کیوں نہیں راندے دھرگا کر دیا گیا ذہن میں سوال آیا کہ رب کی رحمتوں نے جواب دیا صبح قیامت تک کے لیے قانون بننا تھا حصول بننا تھا ضرور بننا تھا کہ کوئی سجدہ کر کے یہ نہ سمجھ لے کہ جنت میرے باپ کی ہو گئی کوئی نماز پڑھ کے یہ نہ سمجھ لے کہ جنت میرے باپ کی ہو گئی کوئی بندگی کر کے یہ نہ سمجھ لے کہ جنت میرے باپ کی ہو گئی کوئی مولوی پکڑبان کے یہ نہ سمجھ لے کہ جنت میرے باپ کی ہو گئی جنت دوسروں ملے گی جو میرے رسول کا غلام نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلک اعلیٰ حضرات مسلک اعلیٰ حضرات تُس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو تُس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ بے شاہد سبحان اللہ تمہارا برادر نکال دیا گیا بڑی بے قراری ہے اسی لئے یہ میری ایک سہتالیس ہے میں ایسے نہیں چلتا اپنی ایک سہتالیس لے کے چلتا ہوں آپ کی ایک سہتالیس وہ ہے جس سے مال کا ڈاکو بھاگتا ہے اور ان شہزادوں کی جوتیوں کے صدقے میں میری ایک سہتالیس وہ ہے کہ اسے دیکھ لیتا ہے تو ایمان کا ڈاکو بھاگتا ہے آپ پوچھو ہندو سے تو کہے گا شیطان برا کیا کہے گا شیطان برا آپ پوچھو سنجابی سکھ سے کہہ گا شیطان برا ہے آپ پوچھو پارٹی سے کہہ گا شیطان برا ہے آپ پوچھو عیسائی سے کہہ گا شیطان برا ہے ہم طرف سے آئیے سننی سے پوچھے بولے برا بہت برا اے شیطان تیرا بھی کوئی ہے تو پتا چلا ہاں ہے میری بھی برادری میں نے کہا جب بتا دے تو کہا اٹھاؤ براہینے کاتیا دیکھ لو ہاں ہاں کیا کہنے کالک شاہ برا ہے کہ نبی کے علم کے لیے نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے نہ حدیث میں کوئی دلیل ہے البتہ عبلیت کے علم کے لیے قرآن میں بھی دلیل ہے اور حدیث میں بھی دلیل ہے دنیا کی سمانی مذاہب والے شیطان کو برا کر رہے ہیں اور یہ چلا چلی والے یہ بھوپار چلی والے شیطان کے علم کا تذکرہ قرآن میں نظر آ رہا ہے حدیث میں نظر آ رہا ہے مجھے کہہ لینے دو تمہیں سیطان سے پیار ہے تمہیں سیطان کا علم نظر آ رہا ہے اور ہمیں محبوب رحمان سے پیار ہے تو ہمیں محبوب رحمان کا علم نظر آ رہا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالات مزلق اعلیٰ حضرت سہجاد شر بیتے لے سنت اللہ اللہ اور آگے چلیے ابھی تک تو ادھر تھا کہ آپ اے کلاسی جنت لوگ ہیں کہ بی کلاسی لوگ ہیں اے کلاس میں اتنا لگے گا بی کلاس میں اتنا لگے گا مگر اب ان میں بھی شروع ہو گیا کون سی جنت لینا ہے دلی کا چلہ کر لو تو یہ جنت بھوپال کا کر لو تو یہ جنت ارے اتنے بڑے چلے والے کو تو دیکھ لو جب وہ نہ بخشا گیا تو تم کیا بخشی جاؤ ہاں ہاں کیا کہنے حق ہے پورا مجمہ سونے ادریس رضا کان میں نہیں بول دا ہے بمبئی کے آزاد میدان میں بول دا سبحان اللہ آپ کہو گے ادریس رضا یہ تو تم نے سنا دیا کہ بندگی والا تھا عبادت والا تھا جنت والا تھا علم والا تھا مگر رسول کا غلام تھا تھا عشق والا نہ تھا نکال دیا گیا مگر ایک بات تشنا رہ گئی کہ اس کے پاس بندگی نہ ہو اس کے پاس علم نہ ہو اس کے پاس ریاضت نہ ہو اس کے پاس ہو جو تقوی نہ ہو مگر عشق ہو تو بلالیا گیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سوال ہو گیا مگر ایک سوال ابھی تشنا ہے اے میرا بھولانا جوان اب آجا جرا پیار کے ساتھ آجا آجا محبت کے ساتھ آجا آجا الفت کے ساتھ آجا اللہ اللہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ مصرات و تسلیم کا امتی دو سو برس کی زندگی پائی کتنی دو سو برس دو سو برس کی جم انتقال ہوا لاشے کے گھورے پہ ڈال دیا گیا بہت بڑا مجرم ہے بہت بڑا پاپی ہے بہت بڑا خطاکار ہے اس کو دفن نہ کیا جائے گا اس کو گسل نہ دیا جائے گا اس کو نماز جنازہ نہ پڑی جائے گی اٹھایا گھورے پہ ڈالا ڈال دیا گیا رب نے فرمایا یہ تو میرا پیارا ہے اٹھاؤ اٹھایا گیا گھسل دیا کفن دیا نماز جنازہ ہوئی عرض کیا پرورد یارِ عالم آخر ماجرہ کیا ہے ہمیں بھی تو بتا دے وہ عبادت کونسی تھی وہ بندگی کونسی تھی وہ ریاضب کونسی تھی کہ یہ تیرا پیارا بن گیا اور دو سو برس کے گناہ ماف ہو گئی رب نے اشارت فرمایا اے موسیٰ جب یہ تمہاری کتاب پڑھ رہا تھا اس میں میرے محبوب کا نامِ نامی اس میں گرامی اس نے دیکھا اس نے اسے محبت سے چوم لیا اس نے اسے پیار کیا میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اپنا پیارا بنا لیا ماشاءاللہ اللہ اکبر یارتو اللہ 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 اے اس کو تیرے سکھے جلنے سے چھٹے سکھے جو آگ بھجا دے گی وہ آگ لگا دی ہے لگا ہی ہے ہو سکتا ہے صبح کو یہ آپ کے سنت پہ مو مار دیں کوئی جملہ کہ دیں اللہ اللہ مگر آؤ ایک جملہ اور کہ دوں آؤ اس کی فراوانی دیکھو آؤ اس کی عظمت دیکھو آؤ اس کی کارفرمائی دیکھو آؤ اس کا پیارا مرتبہ دیکھو آؤ اس کا پیارا جلوہ دیکھو اور آگے چلو اب آج آؤ قرآن کی بارگاہ میں یہ کون ہے یہ قشمیر کتہ ہے جنت کے اندر جا رہا ہے میں نے کہا حضرت آپ اور جنت اللہ اللہ نماز آپ کے پاس نہیں داری آپ کے پاس نہیں روزہ آپ کے پاس نہیں حج آپ کے پاس نہیں زکاة آپ کے پاس نہیں بندگی آپ کے پاس نہیں ریاضت آپ کے پاس نہیں سہارت آپ کے پاس نہیں آپ جہاں چلے جاؤ رحمت کے فرشتے روز کے چلے جائیں آپ کا لواب لگ جائے تو ہمارا سجدہ نہ ہو ہماری نماز نہ ہو اور آپ جنت میں جا رہے ہو ذرا فلسفہ تو بتا دو تو کشمیر کتا زبان حال سے کہتا نظر آ رہا ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے اصحابے کہف جا رہے تھے تو میں بھی پیچھے پیچھے چلا انہوں نے روکا پھر چلا پھر روکا پھر چلا انہوں نے کہا تم بھوکو اللہ اللہ نتیجہ یہ ہوا کہ میں ان کے پیچھے چلا پرورتگارِ عالم نے میری اس محبت کو دیکھا تو مجھے اللہ تعالی نے مولوی بلمِ باور کی شکل میں جنت الفردوس کا دولہ بنا دیا اوہ چلا چلی والو اوہ بھو پارد چلی والو اب ذرا مسجد کے دروازے کے اپنے بیٹھ جاؤ اور سوچو یہ فلسفہ کیا ہے سجدے والا مار دیا گیا بندگی والا مار دیا گیا سہارت والا مار دیا گیا جنت والا نکال کے باہر کر دیا گیا اور کتبے کو جنت کا دولہ بنا دیا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار اللہ اللہ پتا چلے گا اے عشق تیرے ستے اور جلنے سے چھٹے ستے جو آگ بھجا دے گی وہ آگ اللہ اللہ بات آگئی ہے تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا آج پھر عرض کیے دے رہا ہوں سبحان اللہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے اور غالباً اسی کا جلوہ نظر آ رہا ہے سرکار اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہے دو اجالے اپنی یادوں کے آقا ہمارے ساتھ رہے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے سبحان اللہ پتا چلا اسلام یادوں کو میتنے نہیں آیا اسلام تو یادوں کو زندگی دینے آیا ہے اسلام یادوں کو عبرو دینے آیا ہے اسلام یادوں کو حیات دینے آیا ہے آو آو بات چلی ہے آگے چلو اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے وہ لوگ آ رہے ہیں جو پیار کے دشمن ہوں گے وہ لوگ آ رہے ہیں جو پیار کے باغی ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں جو پیار سے جلنے والے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیار کی بنیاد رکھ دی وہاں پیار کی بنیاد رکھ دی سبحان اللہ جو صبح قیامت تک برقرار رہے سبحان اللہ وہاں پر یہ ہے حرم ذرا دور سے بولو سبحان اللہ یہ ہے حرام اور یہ ہے حضرِ ازبار سبحان اللہ پیار کرو بیڑا فار پیار کرو بیڑا کہاں گئے پیار سے جلنے والے یوں سنگے پجامے والا مل گیا مجھے ہونسے پیار کرتا ہوا میں نے کہے یہ کیا کر رہا دو نمبر کا دھندہ ہوا مزار پہ اگر پیار کرنے تو کہتا ہے سجدہ کرا کم سے کم ہوا صاحبِ مزار تو جلوہ گر ہیں یا کس کا مزار ہے چیم رہے بولے عدریس رضا اس کو پیار کریں گے یہ ہمارے گناہوں کو کھیچ لے گا ہماری غلطیوں کو کھیچ لے گا ہمیں پاک ساپ بنا دے گا تو میں نے کہا یہ بتا یہ اللہ کے غیر اللہ چاہ کہنے میں نے کہا اب بھی تیری عقل پہ پتھر پڑ گئے بولے غیر اللہ تو میں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں گیا ہوتا توبہ تلہ کلی ہوتی بتا دیا معاف میں کروں گا ذریعہ حجر کا پیار ہوگا سبحار اللہ سمجھ میں آگئی بات پیار کرو بیرا یہ بات عجمیر شریف کی نہیں ہے یہ بات مہرہ مقدسہ کی نہیں ہے یہ کلیر کی نہیں ہے یہ بات تو حرم کی ہے سبحان اللہ پیار کرنے کے لئے کیا حرم کافی نہ تھا پیار کرنے کے لئے وہاں کی سبحان اللہ وہ مسلح امام اعظم کافی نہ تھا ہم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں بولے بھائی پیار کریں گے معاملہ ہمارا مکمل ہو جائے گا گناہ سب صاف ہو جائیں گے میں نے کہا یہ کون ہے بولے حجر مگر یہ خدا کا پیارا حجر ہے یہ خدا کا دور سے بولو پیارے خدا کا پیارا پیارا حجر ہے میں نے دوسرا سوال کیا یہ بتا کائنات میں افضل حجر ہے کے بشر سبحان اللہ کیا نکتہ بہنی کائنات میں حجر افضل ہے کے بشر تو بولا بشر تو میں نے کہا ظالم اگر حجر خدا کا پیارا ہو جائے تو اس کی شان کا یہ عالم ہے تو جو بشر خدا کا پیارا ہو جائے اس کی عظمتوں کا کیا علم ہوگا نارے تکبیر ناریر انسانات مسلک اعلیٰ حضرات اُس سے احسن علماء اللہ اللہ اور آگے چلو ایک دوسرے صاحب مل گئے اٹھنگے پجامے والے کیا کر رہے ہو بولے چوم رہے ہیں ہم نے کہا کیوں بولے اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے اسے چوما اللہ کے حبیب نے چوما میں نے کہا ایک ہی حدیث یاد رہ گئی دوسری حدیث یاد نہ آئی اللہ کے پیارے حبیب حرم میں پہنچے تو حج ازوت کو چوما اور جب حضرت خاتون جنت کے مکان میں پہنچے رضی اللہ تعالیٰ نہا تو کبھی امام حسن کو چوما کبھی امام حسین کو چوما کیا مطلب یعنی نبی نے بتا دیا جنتی حجر کو بھی چوما جائے گا اور جنتی بسر کو بھی چوما جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہو یادہ دھبراؤ نہیں اگر بظاہر مدینہ دور ہے مدینہ والے کا لال تو موجود ہے بے شک تیری نصر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے یعنی نور تیرا سب بے شک اللہ اللہ کیا فرمایا من ذارہ قبری وجبت لہو شفاتی مگر ہو سکتا تھا کوئی یہ کہتا حضور کرایا نہ تھا حضور میرے پاس پیسہ نہ تھا پاسپورٹ کا خرچہ نہ تھا میرے پاس جانے کے لئے پیسے نہ تھے کمزورو نحیفو ناتوا تھا مگر سبحان اللہ دوسری حدیث پاک شاہد ہے کتنا پیارا منغمہ سنا رہی ہے مفووم حدیث مصفح علیہ سیت و سنا عالم کو دیکھا مجھ کو دیکھا عالم کے پاس آئے میرے پاس آئے مجھ سے مصافح کیا مجھ سے مصافح کیا اس کی دست بوسی کی میری دست بوسی کی سبحان اللہ سبحان اللہ ارے جو عالم آل رسول ہو آہا کیا کہنے ایروب کو تو بیسی دو آتشاہ ہو گیا ماشاء اللہ مجھے تو ایک جملہ نظر آیا حضرت بھائی صاحب پرمانے لگے اللہ اللہ سرکار ہمارے مشاقہ کرام کے پیارے شہدادے کرام فرماتے ہیں ممیہ محبت میں یہ ایک پرانا نام ہے اور جو خانوادے کے افراد ہیں سب جانتے ہیں بڑے بھئیہ تو ممیہ کہا جاتا ہے مہرہ رہ مقدسہ کے اندر اللہ اللہ تو فرمانے لگے کہ جب میں نے آلہ حضرت کی کتاب پڑھی تو معلوم ہوا کہ مولانا کون ہے میں بڑا تعجب میں ہو گیا کہ اللہ یہ کیا تو فرمایا اللہ اللہ مہرہ رہ شریف کے شہدادے کو آلہ حضرت نے مولانا لکھا یعنی قرآن ان کے دھر میں نادل ہوا اصل مولانا یہ ہے اور جس نے نظر دال دے اسے بھی مولانا مولانا سبحان اللہ 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 ان کے سائے کرم کو برقرار رکھیں اور ان کے فیضو کمالات سے ہمیں آپ کو مالا مال فرمائے تو وہی بات ارد کر رہا تھا سبحان اللہ سمیہ سرکار نے فرمایا عالم سمیہ یہ عالمی عالم گر ہیں جس نے نظر ڈالیں اسے عالم بنا دے سبحان اللہ سمیہ اب یہ سکایت نہیں ہوگی کہ مدینہ پہ یہ با کیسے جاتا حضور مدینہ نہ گیا مگر بمبئی میں آپ کے لال کو دیکھ لیا آپ کے شہدادے کو دیکھ لیا اس کو چوم لیا تو دل کو قرار آ گیا کہ اب یہ چومہ ہے تو نبی کا دست مبارک چومہ ہے یہ چہرہ دیکھا ہے تو نبی کا چہرہ مبارک دیکھا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب حرام نور کا جھوم کے درود پاک سنا دے سریجنہ نبی اہ ups تیری نور تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ستالو جس کا در چاہو مگر پھر مستدھیوانا ستالو جس کا در چاہو مگر پھر مستدھیوانا چراغے روئے دیبالے کے دھونڑے زمانے میں اے میرا بھولان جوان کدھر جا رہا ہے اگر ادریس رضا مجرم ہے تو ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دے پاؤں میں بیڑی پہنا دے مجھے کمرے میں بند کر دے جو قاتل کی سزا ہے وہ میری سزا ہے اور اگر میں ظالم نہیں ہوں بلکہ مظلوم ہوں سنیت کے آشیانے میں آگ لگائی جا رہی ہے نبی کی عظمت سے کھلوار کیا جا رہا ہے خدا کی وحدانیت کی ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہے ہیں تو تو آج بھی ہوش میں نہ آئے گا تو کب ہوش میں آئے گا غلصی ہماری ہے جرم ہمارا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت دیر میں کتاب دکھائی کتاب یہاں سے دیکھو اور سامنے بھندی بادار موجود ہے وہاں سے خریدو صفحہ یہاں سے نوٹ کرو اور وہاں جا کے دیکھو کیارے کدھر جا رہے ہو تم نے لمبی داڑی دیکھی تم نے لمبا کرتا دیکھا اتنگا پجامہ دیکھا سر کا امامہ دیکھا پیچھے پیچھے چل دیئے اے میرا بھولا مسلمان یہ کتاب کا نام تک کیوں تو رسید ہے اللہ اللہ مسنف کا نام مولوی عاشق علائی میرسی ہے نوٹ کرنے والوں نیٹ کرو لکھنے والوں لکھو پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی میدانِ محشر میں تمہارا یہ جواب کام نہ آئے گا کہ مولا ہمیں پتانا چلا یہ ان شہدادوں کا صدقہ ہے ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج بمبئی کی سرزمین پر آپ حضور آسن العلماء علی رحمت و ردوان کے عرصے پاک میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں دیکھئے صفحہ اس کا دو سو بیالیس ہے کونسا صفحہ ہے دو سو بیالیس اللہ 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 صفحہ دو سو بیالیس کتاب تک تو تو رسید ہو ہم آہدی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بجنا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چر چالے ہیں اگر پڑھنا اس کا غلط تھا تو اس کتاب کو لکھا کیوں تھا لکھا تھا تو پھر چھاپا کیوں تھا چھاپا تو اسے بیچا کیوں بیچ دیا تو اگر ہم نے پاہ دیا تو ہم مجرم ہو گئے ذرا غور تو کرو پیارے صفحہ اس کا دو سو بیالیس ہے فرمایا ایک بارشات فرمایا زامین علی جلال آبادی کی شہارن پور میں بہت رنڈیاں مرید تھی ماذ اللہ بولو زور سے ماذ اللہ کوئی نہ ملا تو یہی دھندہ رہ گیا تھا سب جہاں ہارے تو چلے نان پا رہے ماذ اللہ ایک بار یہ سہارن پور میں کسی رنڈی کے مکان پہ چھہرے ہوئے تھے ماذ اللہ ان کے پیر صاحب اے میرا بولا مسلمان اللہ تجھے نماز کی توفیق عطا فرمائے داڑی کی توفیق عطا فرمائے انصاف سے بتانا مو دیکھی بات نہ کہنا کیا تو رنڈی کے مکان پہ چھہرے گا نہیں اگر سے تیرے پات داڑی نہیں ہے اگر سے تیری نماز قضا ہے مگر انصال اللہ امید یہ ہے کہ تُو رنڈی کے مکان پہ نہیں چھہرے گا مگر یہ حضرت جی ہیں جو رنڈی کے مکان پہ چھہرے ہوئے ہیں ماذ اللہ بلالہ اللہ اللہ سب مریدیاں اپنی میاں صاحب کی زیارت کے لئے حاضر ہوئیں چلو میاں صاحب آئیں ہیں مگر ایک رنڈی نہیں آئی تو میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی میرے حضرات آئے ہیں مگر حضرت کو نہیں معلوم کون آیا کون نہیں آیا مگر آن حضرت کو معلوم تھا کون آیا کون نہیں آیا سب آگئے سے ایک رہ گئی تو پوچھتے ہیں فلانی کیوں نہیں آئی رنڈیوں نے کہا جواب دیا میاں صاحب ہم نے اسے بہتیرہ کہا چل میاں صاحب کی زیارت چل میاں صاحب کی زیارت کو اس نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں میاں صاحب کو کیا مو دکھا ہوں زیارت کے قابل نہیں میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا آو آو اللہ رسول کی بات سنو گلی میں چلو آو آو اللہ رسول کی بات سنو گلی میں چلو اللہ تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا مزار پہ عورت کا جاننا کیسا مزار پہ عورت کا جانا کیسا ارے ظالم پیر صاحب کو رنڈی کا بلانا کیسا مجھ سے بمبئی میں یہی پر سوال کیا تھا جب دس دن ہو گئے بولے شروع اس تقیر سے شروع کرا وہابی ایسے وہابی ایسے محرم کا تذکرہ ہے کس تو تذکرہ ہونا چاہیے تو میں نے کہا وہابی کا جب تک تذکرہ نہ ہوگا کربلا کا واقعہ مکمل نہ ہوگا صحیح حق ہے ابھی میرے یہاں کے بدایق ہیں ریاض بھائی انہوں نے ایک شیر سنایا ایک غیر مسلم کا وہ کہتا بفضلِ الٰہی میں ہندو تو ہوں مگر قاتلانِ حسین میں میرا نام نہیں شاہ کہنے گھوٹ ہو سبحان اللہ یہ اس کا شیر ذرا غور کریں سمجھے آپ نہیں سمجھے یہ ان کا اور یہ ان کا جملہ ہے کہ حسین اگر زندہ بھی بچ جاتا تو اس کا قتل کرنا واجب ہے موسیقا موسیقا موسیقا